ایک او ٹی وی تو قرآن پاک میں ہر مرز کی شفا ہے ہر پرابلم کا سلوشن ہے آپ لوگ قرآن پاک کی ہر سورہ کو ہر آیت کو ہر لفظ کو اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے شفایابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے اس پروگرامز میں کہ آپ لوگ قرآن پاک کی کونسی سورہ کو کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آپ لوگ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد قرآنی اجاز کے ذریعے جلد پورا کر دے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس میں کونسی سورت آپ لوگوں کے لیے شفایابی کا باعث بننے جارہے ہیں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم لوگ قرآن پاک کی سورہ نمبر 53 کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اور قرآن پاک کی سورہ نمبر 53 یعنی سورہ النجم سورہ النجم جو ہے یہ بسیکلی پڑی جاتی ہے ہر طرح کی حاجت روائی کے لیے آپ کی کوئی بھی شرعی طور کے پر جائز حاجت ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ حاجت آپ کی جلد سے جلد پوری ہو جائے وہ چاہے دنیاوی ہو چاہے روحانی ہو چاہے ایون آپ لوگوں کے پیارے ہیں اور ان کی کوئی بھی حاجت ہے تب بھی آپ ان کو اسیس کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں تو قرآن پاک کی سورہ النجم کی تلاوت کر کے اپنے حق میں دعا کرنا اور بہترین تو یہ ہے کہ اس کا نقش بنا گیا اپنے پاس اور نام والدہ کے نام کے ساتھ مقصد لکھ کے اپنے پاس رکھنا باپرہیز تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کی حاجت روائی بڑی جلد فرمائے گا اور قرآنی اجازہ آپ کو حاصل ہوگا قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کے عداد کے مطابق اگر آپ لوگ نقش بنانا چاہیں تو اس کے مکمل عداد بنتے ہیں 94183 ان عداد میں آپ لوگ بسم اللہ شریف کے عداد کو شامل کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ عداب عملیات رجال الغیب اور اس کے علاوہ خالو البطن کی چال کے مطابق نقش کو فل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ جقینی طور کے پر آپ کی حاجت کی مشکلات کا حل نصیب ہوگا آج کے پروگرم سے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے انشاءاللہ پر شرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی